اسلام علیکم محمد عاقب چینل میں حشامدید آج کا ہمارا ٹوپک سائیکالوجی ایکسیسمنٹ کے مطالق ہے معاونین حجاج کے ٹیسٹ میں پچاس ویسد حصہ اپٹیٹیوڈ اور سائیکالوجی ایکسیسمنٹ میں سے آئے گا تو میں آج آپ کو سائیکالوجی ایکسیسمنٹ کے مطالق بتاؤں گا کہ سائیکالوجی ایکسیسمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس میں کس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکالوجی ایکسیسمنٹ کیا ہوتا ہے اور سائیکالوجی ایکسیسمنٹ میں کس طرح کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں تو سائیکالوجی ایکسیسمنٹ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے کسی بھی شخص کے خیالات جذبات اس کے رویے اس کی شخصیت اور اس کی قابلیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں لیکن وہ آپ کے ذہن کو پڑھے آپ کے خیالات کو پڑھے اور اس کے ذریعے کوئی بھی ماہر یہ اندازہ لگاتا ہے کہ آپ کسی چیز میں کتنے اچھے ہیں اور آپ کو کیا خطرات ہو سکتے ہیں اور آپ ان کو کیسے حل کریں گے معاونین حجاج سائیکالوجی ایکسیسمنٹ میں کسی بھی شخص میں درجزیل حصوصیات دیکھتے ہیں ثقافتی حساسیت کسی بھی فرد کی تیاری دباؤ یا سٹریس کو کس طرح مینج کرتا ہے کوئی تنازہ ہو تو اس کو کس طرح حل کرتا ہے کوئی بھی مشکل صورتحال میں دوسروں کی کس طرح مدد کرتا ہے یہ تو کچھ حصوصیات تھیں جو کہ زندگی کی ہر شعبے میں ضروری ہوتی ہیں اس کے علاوہ وہ آپ سے کچھ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں جن میں آپ کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جن میں سب سے اہم سوال جو کمیونکیشن سکلز کے مطلق ہے تو اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کسی بھی ایسے فرد کو جو کہ آپ کی زبان نہ سمجھتا ہو اس کو اپنی بات کس طرح سمجھیں گے یا اس کی بات کس طرح سمجھے گے تو آپ اس کا جواب کس طرح دے سکتے ہیں کیونکہ حج پر تو پورے پاکستان کے ہر کونے سے لوگ جائیں گے تو لازمی تو نہیں کہ آپ کو پورے پاکستان کی زبان آتی ہو تو آپ اس کا جواب اس طرح دے سکتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے جب بات چیت کروں گا جو کہ میری زبان نہ سمجھتے ہوں تو میں ان کے اشاروں ان کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کروں گا یا یہ کہ میں ٹرانسلیٹر کی مدد سے یا اپنے کولیگ سے تعاون حاصل کروں گا اس کے علاوہ حج کرنے پورے پاکستان کے لوگ ہوں گے تو ہر ایک شخص کی اپنی طبیعت ہوتی ہے تو اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ ذہنی دباؤ پر یا کسی ایسی بات پر جو آپ کو ناگوار گزرے اس پر کس طرح کا رویہ اپنائیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو یہ یاد کروں گا کہ حج کرنا اور حج کرنے والوں کی خدمت کرنا ایک سعادت کا کام ہے اور ان کی ضروریات بہتر طریقے سے پورے کرنے کی کوشش کروں گا اس کے علاوہ اگر وہ پوچھ لیں کہ آپ دوسرے حجیوں کی ثقافت کا احترام کس طرح کریں گے تو آپ اس کا جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کی بات غور سے سنوں گا اس پر دھیان دوں گا اور ان کی ثقافت کے مطلق جو بھی ازمپشنز ہیں ان کو ایوائٹ کروں گا میں ان سے نرمی سے بات کروں گا اور ان کا احترام کروں گا اسی طرح اگر حجیوں میں تنازہ ہو جائے تو آپ اس کو کس طرح حل کریں گے یہ اگر سوال پوچھا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کی بات غور سے سنوں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کی جڑ کیا ہے اور میں ہمیشہ کول اینڈ کام رہ کر ان کے تنازات پر امن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کروں گا اگلا سوال اگر وہ آپ کی قابلیت کے مطلق پوچھیں کہ کس چیز نے آپ کو معاونین حج کے لیے موٹیویٹ کیا ہے اور آپ کو کیسے یہ یقین ہے کہ آپ اس کام کے لیے موضوع ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر حجیوں کا ایک مقدس ہستی سمجھتا ہوں اور میں روحانی طور پر اس سے جڑا ہوں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حجیوں کی حدمت کرنا میرے لیے سعادت کی بات ہے اور میں اپنے کام کے لیے موضوع اس لیے ہوں کیونکہ میں لوگوں کا خیار رکھوں گا ان کی مشکلات سمجھ کر حل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں سے اچھے طریقے سے بات کروں گا یہ تو کچھ سوالات تھے جو کہ معاونین حجاج کی سائیکولوجی ایکسیسمنٹ کے مطالق پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ پر مزید ویڈیوز ہم جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ یاد کرواتا چلوں کہ روزانہ دس پندرہ منٹ نکال کر اپنی جوگیں کیا کریں تاکہ جو فیزیکل کے بیس مارکس ہیں ان میں سے آپ میکسیمم حاصل کر سکیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز تواتر سے پہنچتی رہیں تینکیو